یاد رکھو یہ گنگا رام ٹرسٹ ہو یہ اور بہت سے ادارے ہو مدر ٹریسا کے عمل ہو دنیا میں چتنی ریلیف کے کام کرنے والے یہودیوں عیسائیوں سارے خیر مسلموں کے اللہ کی قسم کوئی ایک عمل صالح نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے یہ عدیدہ نہ ہو آشاد ہو اللہ الہہ اللہ وحدہ ہو لا شریکہ نہ ہو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کے وقتوں کو ان کے رمضانوں کو اور ان کے پیسوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے کہتا ہوں اللہ کی قسم کسی ایک سان کا کوئی عمل اس کی نظر میں وہ کتنا ہی فیلمیشر ہو اگر اس کے پیچھے یہ کلمہ توحید نہیں اشاد میں جوائی دیتا ہوں اللہ الہہ اللہ وحدہ ہو کوئی الہہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اکیلے کے لا شریکہ نہ ہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ عیسیٰ نہ عزیر نہ یہ بھگوان رام و گھمشاب کوئی اس کا شریک ہے اشاد یہ میری گواہی ہے سوچتے ہیں آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا عبد تو عبد بیڑی تارے گا ڈوبی عبد کیا کرے گا عبد رسالت کو پہنچائے گا نبوفت کو ادا کرے گا اچھا دیکھو یہ دو لفظ کیا ہے رسالت نبوفت رسالت رسالہ رسل و رسائل مراصلہ رسول اس کا کیا معنی کسی نے بھیجا ہے کسی کی طرف وہ میڈیئٹر ہے بیج میں مالک و ملک نہیں ہے داخل متداخل و مختار نہیں ہے اب کتنا بولتے ہیں آپ رسالت رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ پیغام میسیج ہم انگریزی میں میسیج رکھتے ہیں عربی میں وہ اس کا ٹرانسلیشن رسالہ اور رسالت المفتوحہ کھلی چٹھی رسائل مجموعہ رسالوں کا کیا مانا اس کا اللہ بھیجنے والا مخلوق بھیجی گئی اس کی طرف آیا اللہ کا رسول پیغام لے کر اللہ یہ کہتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے اللہ یہ حکم دیتا ہے اللہ یہ منع کرتا ہے اللہ اکیلہ ہے وہ مالک ہے خود مختار ہے اس کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے کائنات میں اسی کا تصرف ہے وہ پانیوں میں بارچوں میں بیٹوں میں رسکوں میں اولادوں میں بیٹیوں میں بیویوں میں گھروں میں دولتوں میں منڈیوں میں کھیتوں میں وحدہو لا شریک ہے تو گیارگیوں سے لے کر خطبوں خوصوں افدالوں تک ایک لمبی لائن اللہ کے پارٹنر بنا دیتا سرکار کے در پہ آئے ہیں عمرے پہ جانے لگے ہیں درخواست نام نکل آیا ہے آقا نے کرم کیا ہے یاد فرمایا ہے جملہ سوچ اللہ کی قسم میرے اسلام آبادی بھائی وزارت حاجہ میں درخواست دی ہیں عمرے کے کوٹے میں جا کے اپنا پاسپورٹ جمع کروایا ہے وہاں سے منظوری ہو گئی ہے تو کیا بولتا میرا سادہ بھائی کہتا آقا نے کرم فرمایا ہے بلا لیا ہے ذرا اس جملے کو رکھ کے سوچ اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ترخواست سے یہ عرض کرنے سے کہ یا رسول اللہ میں حج پہ آنا چاہتا ہوں آپ کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع عطا کیجئے وہ واقف ہیں وہ سنتے ہیں پھر وہ منظوری دیتے ہیں پھر تیری درخواست قبول ہوتی ہے آقا نے کرم فرمائے آقا تیرا کرم ہے کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اوہ میرے بھائی اللہ کی قسم دیکھ میں یہ بحث اس لیے چھیڑ کے کھڑا ہو گیا آپ کے بیچ اللہ کے باستے رمضانوں کو ضائع نہ کرنا یہ جو لفظ وحدہ ہو لا لا شریک لہو لگی قسم سارے تیرے عمل تیری تری سار کی زندگی تیرے سجدے تیرے روزے تیرے صدقے تیری قربانیاں سب بعد میں کھولی جائیں گی پہلے یہ سٹکر لگے گا وحدہ لا شریک لہو والا سٹکر ہے میں اس کو سیاست سمجھتا ہوں کہ توحید نہ بتائی جائے کہ لوگ خصے ہو جائیں کسی کے پانچ تن ہیں کسی کے پانچ سو تن ہے کوئی داتا کی ملنگ نہیں ہے کوئی اجلیر شریف کا پھیرے لگانے والا ہے کوئی خوصل آزم کا ماننے والا ہے کسی نے سوڈان و مراکش و مغرب میں قطب باندھ رکھے ہیں یہ یہ کیا باندھنا ہے یہ اپنی عقیدت اور محبت اور تعلق سلان میرا کار ساز ہے اس کا معنی وہ میری حالت کو جانتا ہے پاک پتن کی دری ہو اجمیر کا حرص ہو قصور و لاہور کے بزرگ ہو میرا توقل بند جاتا ہے میری آس سے لگ جاتی ہے اللہ کی قسم یہ توقل یہ آس یہ امید یہ خوف تیری بھینس کے تھنوں میں تو کیوں نہیں آیا تو گستاخ ہے نا کیار بھی نہیں بکائی بزرگوں کے نام کی نظر نہیں دی ایک دوسرا بولے گا نظر اللہ کی نیاز حسیم کی او میرے بھائی کلمے کو دوبارہ پڑ مجھ پہ ناراض نہ ہو آش میں اعلان کرتا ہوں میں یہاں کھڑا ہوا گواہی دیتا ہوں لفظ شہادت ہے شہادت تیری زبان ہے تیرا ایمان ہے سننے والوں کے کان ہے اوپرہ آسمان ہے ارش کرسی رب رحمان ہے اتنی بڑی حاضری میں دیری شہادت اللہ الہ اللہ وحد لا شریک لا کوئی عمل تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچے یہ دوس عقیدہ توحید نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ اگر کوئی کشمیریوں پندھاریوں کی مدد میں فلسطینیوں کی محبت میں ادھر ہندووں سے ادھر نیٹوں سے اور بیت المقدس میں یہودیوں سے جا کے ٹکرا جائے اور توحید کا عقیدہ نہ ہو وہ کمزور فلسطینیوں کی مدد میں مارا جائے گا اللہ کی جب تک پیچھے اس کا عقیدہ توحید اللہ کہتا عمل میرے لئے تھا صالح عمل تو وہ ہوگا جو توحید کی بنیاد پر میری رضا کے لئے قیامت کو جنت کے لئے نبی کے طریقے پر ہوگا یہ چار شرط عمل صالح عمل صالح کون سا ہوگا دیکھو ہر اچھا کام عمل صالح نہیں ہے میں انشاءاللہ جو کہتا ہوں میں اس کا ذمہ دوں گا حوالے کے ساتھ صداقت و یقین ہر اچھا کام عمل صالح نہیں اچھے کام دنیا میں بہت لوگ کرتے ہیں جب پیچھے عقیتہ نہیں ہے تو وہ بظاہر کسی کی مدد کر دیا پانی بلا دیا دوائی دے دی ویکسین لگا دی ایسپرین پینزلین کتنی تپ وقائی کی پریونٹیو میڈیسن کے یونیس یونیس کو کے انگریز چوڑوں کے عیسائی کے کتنے اچھے کام ہیں ہم کہتے ہیں ہاں اچھے کام ہیں ہم نہیں کہتے ہیں یہ پورے کام ہیں لیکن یہ دیکی نہیں ہے یہ عمل صالح نہیں ہے عمل صالح پیج ہے جو اکتا ہے پھلاتا ہے صورت کحف جمعہ میں پڑھ نہیں اللہ نے کیا فرمایا قل اے نبی ان سے کہو حل انبیرکم بلاخسرین اعمال میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو بہت بڑے گھاٹے میں ہیں عملوں کے بارے کبھی یہ آیت پڑھ لینا ویسے جمعہ کو کحف پڑھا کرو صورت اٹھارہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں لگتے قل اے نبی کہو مطلعہ دو حل انبیرکم کیا میں تم کو نہ بتاؤں میں تم ہی فور نہ کروں بلاخسرین اخسر من الخسارہ وہ انگریزی میں تین ڈگری ہوتی نا پوزیٹی کمپیریٹی سپر لیٹی عربی میں ہم کہتے ہیں افعال تفصیل بہت بڑا سب سے بڑا خاصر گھاٹے والا اخسر ننکر پورک بہت بڑے گھاٹے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم کو نہ بتاؤ وہ لوگ جو بہت بڑے خسارے میں ہیں عمال عملوں کے باوجود عمل کرنے کے عمل یا اللہ کون ہے وہ فرمائے اللہ سواللہ سعیو فی الحیات الدنیا یہ وہ تبقہ ہوگا جن کی سعیوہم ان کی سعی ان کی سٹرگل ان کی کوشش سللہ سایا ہو گئی بربار چلی گئی وہم یحسدون اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسدون سنعا کہ وہ تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اسلام کہتا ہے پہلے تو اپنا نام رجسٹل کر میرے ساتھ رشتہ جو اللہ کو کیا مانتا ہے اہد اسمت بے نیاز شراکتوں سے بے نیاز تعاونوں سے بے نیاز کوپریشنز نہیں کارپوریٹیوز نہیں لم یلک ولم یولک نہ اس نے کوئی بیٹا کوئی بچہ کوئی اولاد جلی نہ وہ کسی کا حصہ بنا نہ وہ کسی کا جنہ ہے نہ کوئی اس کا جنہ دیکھ لو کیسے اڑ گئے یہودی اور عیسائی ویٹیکن کے پادری نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے اسرائیل کے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے کیا کہا اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا ہمپلہ ہمسر برابری کا دعویٰ کرنے والا اس کے فعل میں اس کے حمل میں اس کی مرضی میں اس کی ذات میں کسی قسم کا حصہ رکھنے والا نہیں حقیدہ حالص کا ساتھا مثال ہے انہیں کوٹھی بنالی ہے اسلام آباد میں عربوں کا پلوٹ لیا ہے ملٹی سٹوری بنانا ہے بنیاد کیسی ہوگی ٹیڑھی کچھی کھوکلی کیا کہتا ہے شاعر فارسی کا خشت اول جون حد معمار گج تاثر یا میر عوض دیوار گج جب پہلی اینٹ مستری تیڑی رکھ دے گا معمار خشت اول پہلی اینٹ جون حد جب رکھی گئی معمار گج مستری نے معمار جب رکھ دی ٹیڑھی تاثر یا میر وقت دیوار گج تو بلندیوں تک ساری دیوار و عمارت ٹیڑھی ہو حقیدہ سیدھا کر قرآن حقیدے کی کتاب ہے توحید کی کتاب ہے قرآن فرمایا رمضان میں ایک رات ہے خیر من ہزار مہینے سے بہتر رات اس رات کی بہتری کیا ہے اس میں قرآن اٹھا رہا ہے قرآن کا ٹوپک کیا ہے اللہ اللہ اکبر دیکھ تیرا ذہن قرآن کا پریمبل تمہید کیا ہے الحمدللہ اللہ کی حمد اس کا بیش لفظ اس کا دیمات چا اس کا افتدائیہ اس کی تمہید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعیم کیا معنی ہے ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعیم میرے بھائی انصافیوں تمہانے تو لیڈر نے ہر جلسے میں یہی آئی پڑی ایہا کا نعبد اللہ تیری ہی only lonely صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں و ایہا کا اور صرف توجہ ہی سے ہم مدد ماندے ہیں ہم مذہبی سیکٹر میں قطبوں سے عبدالوں سے غوثوں سے رسولوں سے ولیوں سے فرشتوں سے حتیٰ کے جنوں سے مدد مات اور پارلیمنٹ کے ڈیسک پر ہم امریکہ سے نیٹوں سے آئی ایمیپ سے چوڑوں سے چکاروں سے ولیتوں سے عیسائیوں سے مدد مات یاد رکھو قرآن کی تمہید الحمد اللہ کا سباس اس کے بارے میں تیرا حقیدہ تیرا اس کے ساتھ عبادت و استعانت کا ہے اور قرآن کا سبجیکت توحید آخرت سواب اعقاب سزا و جزا یہ قرآن کا ٹوپک ہے سبجیکت دسکس کرتا ہے قرآن اس میں میرے بھائی یہ رمضان ہے میں جانتا ہوں یہ باتیں سقیل ہیں بوجل پڑتی ہیں پر اللہ کی قسم ہمارے اندر بہت غلطیاں ہیں اور ہم غلطیوں کو دین سمجھتے ہیں ہم غیر اللہ کا ذکر اللہ سے زیادہ کرتے ہیں وَإِذَا سُقِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَتِ لیکن قسم قرآن کی یہ آیت بھی بڑی خطرناک خطرناک اس حوالے سے کہ ہمارے اگیسٹ کتنی پڑتی ہے ہم جو آج کرتے ہیں وَإِذَا سُقِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَتِ وَإِذَا سُقِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ناراض نہ ہو یہ مہینہ رمضان قرآن ہی کہے قرآن سے حل لوگ وَإِذَا سُقِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اللہ کہتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا توحید کا غیر اللہ کا نہیں وَإِذَا سُقِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ کوئی مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے پر اللہ کی قسم میں کوشش کرتا ہوں یا اللہ میں قرآن اور سچی حدیث سے پیچھے نہ اُترو تاکہ میرا چو بھائی سوچے وہ یہ تو سوچے کہ قرآن پڑھا ہے میں نکال کے دیکھوں وَإِذَا سُقِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ جب اللہ سکر کیا جاتا ہے اللہ کا بیان کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا اِشْمَعَزَت قُلُوبُ لَذِينَ تو پھینچ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے لَا يُمِنُونَ بِالآخِرَتِ اللہ کے سامنے جانے کا ایمان ہمارا ذہن کیا ہے نبی کے پاس جانا ہے نبی نے پار کرنا ہے نبی نے پیچھے کرنا ہے نبی نے میری دوستی میری عرض داشتیں میری پکاریں قبول کر لی تو پھر کون روکنے والا اِشْمَعَزَت قُلُوبُ اللَّذِينَ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب اللہ اکیلے کا توحید کا وعدہو کا ذکر ہوتا ہے تو رد عمل کیا ہوتا ہے بھیچ جاتے ہیں تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو اللہ کے سامنے آنے کا یقین نہیں اور جب ذکر ہوتا ہے قطبوں کا غوثوں کا بلے شاہ کا نگری دادا کا پنچ تنوں کا بری سرکاروں کا اِزَاہُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر ان کے چہرے کھل اٹھتے یہ قرآن مجید ہے اِزَاہُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر وہ ایک دوسرے کو پڑ پڑ کے کلے لگھاب دے ہیں مبارک باتے دیتے کھل اٹھتے دیکھا نا جی یہ بری سرکار کا مرید ہے میں بھی سرکار کا غنا اور لفظ سرکار کیا ہے سوچ نمضان میں اللہ کے واسطے سوچا کرو اچھا اب آپ دیکھتے ہیں فلانی سرکار کوئی بولے کہتے ہیں دیکھو مولوی اہمیں اس سے ہوتا ہے اللہ کے بندے تُو ذرا سوچ بڑا لکھا ہے اہمیں انگریزی کیا ہے اردو کا اہمیں کیا ہے فارسی تُو نے پڑی ہے سبانی تُو جانتا ہے سرکار کیا ہے کار تو کام کو کہتے ہیں سر جو کام کے اوپر ہو ذمہ دار کونسی کام ہے جس کے اللہ نے ذمہ دار بنا دیئے سرکار کیا لفظ ہے تجھے آتا نہیں ترجمہ سرکار کار کے اوپر متعید دیپیوٹیڈ اللہ کہتا ماندل اللہ بیہا من سلطان میں نے کوئی سرکار بنایا ہی نہیں اللہ کی قسم میرا رب قرآن سے اعلان کرتا ہے کہتا ہوں مسلمانوں سن لو نہیں ہے یہ مگر نام ہے نام سمیتو موہا تم نے یہ نام رکھ رکھے انتم تم نے واباوکم اور تمہارے باپ داداؤں نے ماندل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے کوئی سرکار اتارائے گا پڑھ یہ آئے گا انہیا کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی سٹیٹس حقیقت نہیں ہے ان کی اللہ اسماعن یہ تو نام ہے جو تم نے دیئے سمیتو موہا تم نے نام رکھ دیئے یہ قطب ہے یہ غوث ہے یہ ابداد ہے اس کی نگری ہے یہ دادا ہے یہ دری جنت کی ہے یہ سمیتو موہا تم نے رکھے یہ نام انتم تم نے واباوکم اور تمہارے پڑے باپ وطاتوں نے ما انزل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے کوئی سرکار اتارائی نہیں اللہ نے کوئی دلیل اتاری یوسف علیہ السلام جیل میں تھے دو قیدی تھے ساتھ جیل میں کوئی بات کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا پر جس کو دعوت کی تڑک ہو جو یہ چاہے کہ وحدہ ہوں کا دنیا میں راج ہو انسانوں کا عقیدہ کھرا ہو کوئی سرکار نہ ہو اللہ کے سوا یہ جھوٹے تصفر غلط نہ ہو وہ موقع آتا ہے وہ دو ساتھی آگئے دونوں کا مسئلہ تھا ایک کا کوئی خواب تھا ایک کا کوئی خواب تھا انہوں نے اپنا سواب رکھا سامنے حضرت یوسف اللہ دنیا کا حسین ترین پاک باس ڈپلومیٹ ایڈمنسٹیٹر ایکانومیسٹ کیا ڈگری ہے جو تم یوسف کو نہیں دے سکتے کردار میں اتنا سجا کہ وزیر آزموں کی وزیر کی بیگمات حسین زنان مصر دورے ڈال رہی ہیں اللہ کی قسم جیل تک جانا چکی بیس نہ قبول کر لیا ان پدکار فاسق اور فاجر اور ان کی آنکھ اور ان کی آگاؤں کو قد توجہ نہیں مازاللہ اے زنان مصر یوسف ابن عقوب عبداللہ اللہ کا بندہ تمہاری مکاریوں سے تمہاری دعوتوں سے تمہاری عداوں سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے محاذ اللہ اللہ کی محاذ دیکھ لو بہترین ڈپلومیٹ عزیز مصر کے ساتھ ڈپلومیٹ سی دیکھ لو بشندگان مصر کے ساتھ دیکھ لو قاب کے موقع پہ آنے والے قافلوں کے ساتھ سلوک دیکھ لو غلامی سے اٹھ کر مصر کی سرداری تک پہنچتا یوسف دیکھ لو ٹبلومیٹ بگیر ہوتا ہے آلہ قریب ایڈمنیسٹریشن کی مثال دیکھ لو سات سال قہب مصر اور قرب و جوار میں خلے کی تقسیب کا کنٹرول اور توحید سے محبت دیکھو جب وہ دو قہدی آگئے ان کے سوال کو پیچھے کر کے کہتے ہیں یا سواہ میسید نے میرے جیل کے ساتھی ارباب متفرقون خیر امیللہ الفاہد القہور ہمیں توحید اچھی نہیں لگتی والی صاحب اختلافی بات نہ چھڑا کرو اللہ کے واسطے عقید درست کرو عقیدہ توحید بلیاد ہے عامل اس پر چلتا ہے یہ فاؤنڈیشن ہے یہ پلینٹ ہے اس میں بجری ڈالو اس میں انٹے کوٹو اس میں سریعہ ڈالو اس کی چوڑائی پڑی کرو اس کے نیچے بختگی کھدائی اور کھدائی کرو تاکہ تیری اسلامی زندگی دنیا میں بلند ہو تاکہ تُو ملکوں کو قوموں کو بدلے پھر اس پر عمل صالح چلے گا نماز عبادت اللہ کی پانچ وقت جو معاق سیام قیام جہاد سارے یہ عمل چلیں گے اس بنیاد پر جو دونے شروع دن سے بعد رمضان بہت خوبصورت موقع ہے اللہ کے واسطے قرآن پڑھو اور قرآن سمجھ کے پڑھو ناظرہ بھی پڑھو انگلی پھیر کے بھی پڑھو کہ اس کے ٹیکسٹ کے ریسٹیشن کا ثواب ہے اس کو ریسائٹ کرنا تلابت کرنا ثواب ہے پر اللہ کی قسم یہ پڑھنے کی اور سمجھ نے کی کتاب یہ تفقہون یہ تفقہون یہ تبرون یہ برعظموں کو ملکوں کو قوموں کو اتھل اتھل کرنے والی کتاب یہ معیشتوں کو معاشوں کو سیاستوں کو دفاعوں کو جنگوں کو ہر ایک ما یخص بالانسان اللہ کی قسم تجدہو فی القرآن جو مسئلہ تیری ذات سے مسلمان متعلق ہے جو مسئلہ انسان سے متعلق ہے وہ مسئلہ قرآن کے اندر آنکھوں کا نمبر ٹھیک کا پڑھنے کے لئے اندر شوق پیدا کر تو فیزکس کو پڑھتا ہے کیمسٹری کو سمجھتا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتا تو سائیکولوجی کو پڑھتا ہے قرآن سائیکولوجی ڈسکس کرتا ہے انسانوں کی خصلتوں کو مزاجوں کو انسانوں کی برائیوں کو طبیعتوں کو انسانوں کی اچھائیوں کو ان کے دقویٰ کو اللہ کی قسم قرآن بسکس کرتا اور رمضان اس کا محسم ہے وقت نکال نبی علیہ السلام و السلام اپنے گھر کو جگہ دے حدیث میں آتا ہے امہات المومنین کو اللہ کی رسول سونے نہ دیتے تربیت فرماتے کھڑی ہو کے ہماری مہیں نمازیں پڑھتے بیٹھ کے ہماری پہنے ٹی بی لاؤنج میں ساری ساری رات کمبخت ٹی بی کو تک دی کوئی رشتہ ہے مہیں وہ تھیں بیٹیاں یہ ہیں باپ وہ تھے بیٹے ہم موسیقی 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 موسیقی